ٹاٹا آئی پیل دو ہزار بائیس میں ہر ختم ہوتے مقابلے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں بھاری فیر بدل دیکھنے کو مل رہی ہے کنگ خان کی ٹیم یعنی کولکتا نائٹ ریڈرز نئے کپتان شریہ زیر کی اگوائی میں آر سی بی سے ملے چار سو چالیس بولٹ کے جھٹکے کے بعد واپس سے جیت کی پٹری پر لوٹ چکی ہے اور اپنے دیسرے مقابلے میں میچ وینر کھلاڑیوں سے لیس پنجاب کنگز جیسی ٹیم کو بھی گھٹ نے ٹکوا دیئے ہیں جس کے بعد آئی پیل دو ہزار بائیس کی سٹینڈنگز کافی مزیدار ہو چکی ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کے آر ورسز پی بی کی ایس مقابلے کے بعد کیسی دکھ رہی ہے آئی پیل کی پوائنٹ سٹیبل کی تصویر دوستوں جہاں کل شام تک ٹاپ فور میں پنجاب، راجستان، گوجرات اور ڈلی کی ٹیم سے کابیس تھی وہیں ایک ہی مقابلے کے بعد ٹیبل پوری طریقے سے بدل چکا ہے آپ کو بتا دیں نائٹس نے پنجاب کنگز کے خلاف دھماکے دار واپسی کرتے ہوئے ایک مجبوط بیٹنگ لائن اپ کو پہلے 137 رنوں کے کم سکور پر روکا اور پھر مسل رسل کی ٹوپانی بلے بازی کی بدولت اس لکش کو 34 گیند شیش رہتے ہی چار وکٹ کھو کر حاصل کر لیا اور اچانک سے ایک بڑی جیت ملنے سے کولکاتا نائٹ رائٹرز کا رن ریٹ بھی کافی اچھا لے چکا ہے فلحال کنگ خان کے نائٹس سبھی ٹیموں میں سروادھک تین مقابلے کھیل چکے ہیں جس کے بعد دو جیت اور ایک ہار کے ساتھ کے 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 آر کے کل چار انگ ہو چکے ہیں وہیں ان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.84 کا ہو گیا ہے اور ایک دمدار پرفارمنس کے بعد کولکاتا نائٹ رائٹرز ٹیبل میں بلکل شکھر پر ویراجمان ہو چکی ہے اس کے بعد راجستان رویلز کا نمبر آتا ہے جو آج اپنے دوسرے مقابلے میں مومبا انڈینز کا سامنا کرنے جا رہی ہے جہاں راجستان کے راجوارے اپنا پہلا مقابلہ جیت چکے ہیں تو وہیں مومبا انڈینز نے ہر سال کی بھاعت اس سال بھی ایک ہار کے ساتھ سیزن کی شروعات کی ہے اور روہیت کی مومبای پلٹن فیلحال پوائنٹ سٹیبل میں نیچے سے دوسرے یعنی نووے اسثان پر لٹکے ہوئی ہے حالانکہ ایم آئی کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پلٹن یہاں سے واپسی کرنے کا ماددار رکھتے ہیں اس کے بعد رشاپانت کی اگوائی میں دلی کیپٹلز ایک میچ میں ایک جیت کے ساتھ تیسرے تو وہیں لیگ کی نئی نویلی ٹیم گجرات ٹائٹنز ایک جیت کے ساتھ چوتھے اسثان پر بنی ہوئی ہے لیکن دوستوں پہلے مقابلے میں دو سو پانچ رنوں کا بڑا لکش حاصل کرنے والی پنجاب کنگز کو جیسے ہی کے کے آر نے ایک بڑی ہار تھمائی ان کا نیٹ رون ریٹ اچانک سے دھڑام کر کے نیچے گر گیا ہے آپ کو بتا دیں فیلحال پنجاب کنگز دو مقابلوں کے بعد ایک جیت اور ایک ہار کے ساتھ تیسرے سے ساتھویں اسثان پر کھسا گئی ہے کیونکہ ان کا نیٹ رون ریٹ گھڑ کر مائنس 1.18 کا رہ گیا ہے ایسے میں کہ کیار سے ہار پنجاب کے لیے ایک بڑا جھٹ کا ثابت ہوا ہے وہیں سی ایس کے کے اوپر بڑی جیت درج کرنے والی لکھنو سوپر جائنٹس ایک اسثان کے فائدے کے ساتھ چھٹویں سے پانچویں نمبر پر پہنچ چکی ہے تو وہیں آر سی بھی بھی ایک جیت اور دو انکھ کے ساتھ چھٹویں اسثان پر برقرار ہے جبکہ دیفینڈنگ چیمپین سی ایس کے اپنے پہلے دونوں مقابلے ہار کر آٹھویں اسثان پر لٹکا ہوا ہے جبکہ راجستان روائلز کے خلاف ایک قراری ہار ملنے کے بعد سن رائجرز ہیدر آباد سب سے خراب نیٹ رن ریٹ کے ساتھ بلکل آخری اسثان پر برقرار ہے ایسے میں دوستوں ابھی کے مقابلے کو دیکھتے ہوئے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کونسی چار ٹیمیں پلے آف کے لیے کوالیفائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے جواب ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیچے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں